مورنگا ایک پودا ہے جسے عام طور پر کہنا فسٹولا کہا جاتا ہے لوگ اسے کئی ممالک میں مختلف ناموں سے جانتے ہیں اور مورنگا کے قابل ذکر صحت کے فوائد کی وجہ سے یہ دراخت دنیا بھارے میں مقبولیت کا حامل ہے یہ ایشیا، افریقہ، ارب اور زیلی ہمالیائی علاقوں سے تعلق رکھتا ہے مورنگا کے دراخت کو عام طور پر ایشیای قوم میں کہنا فسٹولا کہا جاتا ہے تاہم اس کے پودے کے اندر چار ساب سے زیادہ خوردنی اناثر بیج، پھلی، پتے اور جڑے ہیں مورنگا کے بیجوں کے کئی صحت سے متعلق فوائد ہیں جن کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کرنے والے ہیں مورنگا میں بنیادی طور پر انٹی فنگل، انٹی وائرل، انٹی دیپریسنٹ، انٹی سوزش اور دواؤں کی خصوصیات ہیں یہ ایک غزائیت سے بھارپور پودا ہے جس میں ملٹی ویٹامینز، کیلشیم، ایرن، ضروری ایمینو ایسیڈز اور بہت کچھ ہے دراخت میں پائریڈوکسل، ویٹامین سی، بیٹا کروٹین، میکنیشیم اور سپر میلیکیول جیسے غزائی اجزاء ہوتے ہیں مورنگا ایک عالی غزائیت سے مالا مال درخت ہے جو جیلد، بینائی، مٹاپا، حازمہ، کولیسٹرول، زیابیتس، انفیکشن اور مجموعی صحت کی لا تعداد حالات کا علاج اور بہتری فرام کرتا ہے مورنگا کے درخت کی پھلیاں سابز اور پتلی ہوتی ہیں اور شاخوں سے نیچے گر جاتی ہیں کچھے اور تادہ مورنگا کے بیج ساخت میں نرم ہوتے ہیں مورنگا کے بیج سفید اور سرمائی رنگوں کا مرقب ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مورنگا کے دس حیران کون فوائد کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے شراد انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے نمبر ایک مورنگا اینیمیا کا علاج کرتا ہے مورنگا میں آئرن کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو آپ کے جسم کو اضافی آئرن جذب کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہے بدلے میں یہ آپ کے جسم میں خون کے سرخ خلیوں کی تعداد کو آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے مورنگا پودر اور بیج میں آئرن کی وافر مقدار ان لوگوں کے لیے موزوں ہے جو اکثر خون کی کمی سے نمٹتے ہیں مورنگا کے بیجوں کے ارک کو سکیل سیل کی بیماری کے علاج اور روک تھام میں بے بیہات مفید سمجھا جاتا ہے مورنگا کے پتے نیند کی بہترین امداد کے طور پر کام کرتے ہیں مورنگا کے تازہ پتوں کا ایک کچھا لیں پھر انہیں گرم پانی میں بھگو دیں اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اسے ہر رات سونے سے پہلے پی لیں مورنگا کے پتے آپ کے پتوں کو آرام دے سکتے ہیں اور آپ کے دماغ اور جسم کو پرسکون کر سکتے ہیں مورنگا کے بیجوں کے تیل میں ملٹی ویٹامنز اور مادنیات وسیع مقدار میں ضروری ایمنویسن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یہ ایک ازائی اجزاء آپ کے ہارمونز کو تقویت دیتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو بہتر نیند آتی ہے مورنگا کے تیل سے پیدا ہونے والا پرسکون نتیجہ آپ کو لمبی اور گہری نیند پرام کرتا ہے نمبر تین کینسر کے خلیات کو مارتا ہے مورنگا کے بیجوں میں سرطان پیدا کرنے والی خصوصیات ہوتی ہیں جس کے ساتھ اس کے بیج کینسر کے خلیوں کی توسیع کو روکتے ہیں اور ان کی موت کی تعداد کو تیز کرتے ہیں اس میں نیازی میسین مرکبات بھی ہوتے ہیں جو کینسر کے خلیوں کی موجودگی کو روک سکتے ہیں نمبر چار ہڈیوں کی صحت کو بڑھاتا ہے مورنگا ویٹامن کے کیلشم فاسفورس اور پروٹین کا ایک شاندار ذریعہ ہے جو آپ کی ہڈیوں کی ساخت کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے چونکہ مورنگا کے بیجوں میں دواؤں کی خصوصیات بھی ہوتی ہے اس لیے یہ سوزش کو دور کرنے والے ایک جز کے طور پر بھی کام کرتا ہے جو لوگ جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کے امراض میں مبتلا ہیں انہیں مورنگا کے بیج کیا استعمال کرنا چاہیے نمبر پانچ صحت مند دل کو فروغ دیتا ہے مورنگا کے بیج دل کی بافتوں کیوں تعمیراتی نقصانات سے بچاتے ہیں اور اندرونی آزا کی صحت کو بہتر بناتے ہیں مورنگا کے بیج اور ارک کے انٹی آکسیڈنٹس اندرونی آزا کو نقصان پہنچانے سے روکتے ہیں مورنگا صحت مند دل کو ہائی بلچ پریشر کی وجہ سے صحت کی پیچیدگیوں سے بچاتا ہے نمبر چھے انٹی آکسیڈنٹس خصوصیات ہیں مورنگا کے بیجوں کے تیل میں تیس مکمل طور پر مختلف انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جیسے ویٹامین اے ویٹامین بی کمپلیکس ویٹامین سی وغیرہ یہ انٹی آکسیڈنٹس ہمارے جسم کو ایروفیلک نقصان سے بچاتے ہیں مورنگا کے بیج آپ کی مجموعی صحت کا خیال رکھتے ہیں نمبر ساتھ مورنگا جگر کی حفاظت کرتا ہے مورنگا کے بیج مؤثر طریقے سے جگر کو تپے دکھ کی دواوں کی وجہ سے نقصان سے بچانے میں مدد کرتے ہیں مزید برا یہ جگر کی مرمت کے طریقہ کار کو بھی تیز کرتا ہے نمبر آٹھ پیٹ کے امراض کا علاج کرتا ہے مورنگا کے بیجوں کا حرک پیٹ کے امراض جیسے سوزش، السر، کولائٹس، کپس کا علاج کرتے ہیں مورنگا کے بیجوں کی انٹی بائیڈک اور انٹی بیکٹیریل خصوصیات پیتو جینز کی افضائش کو روکنے میں مدد کرتی ہیں مورنگا کے بیج کا مواد حازمے میں مدد کرتا ہے نمبر نو مورنگا کے بیج میں فائبر آنٹوں کی باقائدگی کو سہارا دیتی ہے اور صحت مند نظام انہزام کی طرف لے جاتی ہے فائبر آپ کو لمبے عرصے تک بھرپور محسوس کروانے کا باعث بنتا ہے اور اس طرح آپ کو صحت مند میٹابولزم اور وزن کا انتظام برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے نمبر دس گردے کی خرابی کے خلاف دفاع کرتا ہے مورنگا میں موجود انٹی آکسیڈنٹس کی بڑی مقدار گردوں کے اندر زہریلے مواد کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے لہٰذا جو لوگ مورنگا کے بیجوں کے عرق کا استعمال کرتے ہیں ان کے خارج ہونے والے عزو بچہ دانی اور مسانے میں پتری بننے کے امکانات کام ہوتے ہیں